دوستو جائے آرسیم آج بات کرتے ہیں پلان کا بلکل آسان طریقہ جو سب کو سمجھ میں آئے اپنے جیون میں ہر آدمی کام کرتا ہے کیوں کرتا ہے پیسوں کے لئے پیسے کا ہم کیا کرتے ہیں خرچہ کرتے ہیں خرچہ ہم کس پر کرتے ہیں گھر کے سمان پر اس کے بعد جو سمان خریدے وہ کیا کہلاتا ہے گراہک مطلب کسٹمر پھر کسٹمر کو سمان کہاں سے ملتا ہے دکاندار یعنی ریٹیلر اور ریٹیلر کے پاس سمان کہاں سے آتا ہے ہول سیلر ہول سیلر کے پاس سمان کہاں سے آیا دسٹیبیوٹر اور دسٹیبیوٹر کے پاس سمان کہاں سے آیا سی اینڈ اپ اجنٹ سے اور سی اینڈ اپ اجنٹ کو سمان کس نے دیا مینوفیکٹرنگ کمپنی نے اور کمپنی کو سمان کس نے دیا کمپنی نے خود بنایا اب سمان بنایا کمپنی نے یوز کیا پیسٹمر نے تو پھر بیچ کے لوگوں نے کیا کیا نہ بنایا اور نہ یوز کیا تو پھر کیا کیا انہوں نے کیا گھٹالا پچاس روپے کا سمان سو روپے کا کر دیا وہ کس طرح سے کیا کمپنی نے سمان بنایا پچاس روپے کا ایجنٹ نے کمائے دس روپے ڈسٹیبوٹر نے بھی کمائے دس روپے ہول سیلر نے بھی کمائے دس روپے ریٹیلر نے بھی کمائے دس روپے اور ایک بہت بڑا خرچہ ایڈ یا پرموٹر اس نے بھی کمائے دس روپے جو کروڑوں میں ہوتا ہے کسٹمر کو سمان کتنے کا ملا سو روپے کا اب بات آتی ہے کہ آرشیم نے کیا کیا بیچ کے لوگوں کو بھگایا پچاس روپے کا سمان پانچ روپے کسپورٹ کا خرچہ پچپن روپے میں سمان کو آپ کے سہر یا آپ کے گاؤں تک پہنچایا باقی کے بچے پنتالیس روپے جو بیچ کے لوگوں میں جاتے تھے ایک سسٹم کے حساب سے کسٹمر کو تین بھاگوں میں واپس کر دیے نمبر ایک بتیس پرسنٹ پرفورمنس بونس نمبر دو آرش پرسنٹ رویلٹی بونس نمبر تین پانچ پرسنٹ ٹیکنیکل بونس اور اس کو نام دیا گیا ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی اور کسٹمر کا ڈائریکٹ رشتہ اسی کو بولتے ہیں آرشیم آرشیم مطلب رائٹ کونسکٹ مارکیٹنگ خریداری کرنے کا صحیح طریقہ آرشیم کوئی کمپنی نہیں بلکہ ایک سسٹم ہے لوگوں کے خونکسینے کی کمائی کا پیسہ لوگوں تک واپس پہنچانے کا سسٹم ہر آدمی کو روزگار دینے کا سسٹم اور ہر آدمی کو سوست اور تندرست بنانے کا سسٹم تو پھر کمپنی کیا ہے کمپنی ہے فیشن سیوٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ بھیلوارا راجستان انیس سو ستنتر سے کپڑے کا بیویسائے انیس سو چھاسی میں ٹوپ پھائیو کمپنیوں میں اپنا نام اور سن دو ہزار سے ڈاریکٹ سیلنگ میں اپنا کام سن دو ہزار کی بات کریں تو ایک کسٹمر ایک ہی پیو سی اور ایک ہی پروڈیکٹ اور آج سن دو ہزار بیس کی بات کریں تو دو کروڑ کسٹمر ساتھ سو پلس پروڈیکٹ اور گیارہ ہزار پیو سی اب بات کرتے ہیں کہ فائدے کی کیونکہ انڈیا کے آدمی کو صرف فائدے کی ہی بھاسا سمجھ میں آتی ہے فائدہ نمبر ایک سودھ سوان فائدہ نمبر دو پکا بل فائدہ نمبر تین روزگار خود پریوک کریں اوروں کو بتائیں تو بینا پیسے لگائے اپنا روزگار کرنے کا موقع نمبر چیار سوہستھے لاک نمبر پانچ ڈسکاؤنٹ کارڈ دس سے بیس پرسنٹ ایم آر پی پہ چھوٹ دس سے باتیس پرسنٹ پر فورمنس بونس نمبر چین مول بھاؤ پورے ہندوستان میں ایک ہی ریٹ نمبر ساتھ سہیوگ بزنس کرنے کے لیے اپلائن کا پورا سہیوگ نمبر آٹھ نو کمپیٹیشن نمبر نو جیرو رسک ہونے کے لیے کچھ نہیں اور پانے کا جبردست موقع نمبر دس خود بوز اپنی مارجی کا خود مالک اور نمبر گیارہ سب سے بڑا پائدہ فیملی شرکشا مطلب رویلٹی کام ایک بار پیسہ بار بار رویلٹی دنیا میں تین پرکار کے لوگوں کو ہی ملتی ہے نمبر ایک ویانک نمبر دو گائک نمبر تین لے خک چوتھی رویلٹی اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ ہے شرف اور شرف آرشیم آرشیم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آرشیم پلان کی کلکولیشن کے بارے میں اور آرشیم میں انکم کیسے آتی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ٹیم تک پہنچائیں اور اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے آرشیم موسیقی